جو جاتی ہریالے میں جات جاتی اپنے آپ کو بہت مجبوت اور دمگ مانتی تھی آج ایک تھاکور سانسط کی ویسے ان کی بیٹیوں کو گولڈ میلڈشٹی بیٹیوں کو دھڑنے پر جنتر منتر پر بیٹھنا پڑا اور کہا کہ بھی ہمیں نیاہ دو اور بعد میں نیاہ تو ملنا دور ان کو وہاں سے کھدیڑ دیا گیا جیسے کتے بلیوں کو کھدیڑ دیتے ہیں تو جو لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صاحب جات ہیں ہم تو بڑے مجبوت ہیں ہم تو صاحب دوسرے سن سیسٹم میں سب سودر ہیں بچے کا کوئی نہیں بہتر یہی ہے کہ جتنے جلدی سے جلدی ہو سکتا ہے لوگ جو ہے اس سسٹم کو سمجھ لیں اور سمجھنے کے بعد میں جو اپنے مہاپورس ہیں اب جس دن اس دیش کا چارٹ جو بھگت سنگ کو پڑھنا سرو کر دے گا چودی مہاراست سنگوں کو پڑھنا سرو کر دے گا تو اس کے دماغ سے گنامی نکل جائے گی اس کے دماغ سے منوباد نکل جائے گا لیکن جب تک وہ اپنے مہاپورسوں کو نہیں پڑھے گا تب تک اسی گنا مہاپورسوں کو دھوتا رہے گا تب تک اسی پاکھنڈ بات کو دھوتا رہے گا موسلمانوں کے ساتھ لنچنگ کو ان کر رہا ہے مہنو مانے سر کون ہے بھئی یادب ہے کیا وہ گتری بھی دھرم کی لڑائی لڑے تو کیا اس کو وہ پجاری بنا دیں گے کیا اس کو کوئی پیٹہ دیس بنا دیں گے کیا اس کو کوئی مٹھا دیس بنا دیں گے نہیں بنے گا نا رہے گا تو یادب ہی تو آپ جیسے بٹو بجرنگی ہے کون ہے لوہار ہے وہ بھی سی کا ہے تو آپ دیکھئے کہ وہ چن چن کر کے آپ ہی کے لڑکوں کو تیار کریں گے آپ ہی کے لڑکوں پر لنچنگ کروائیں گے اور جیسی سرکار چینج ہوگی آج بیچے پی کی سرکار ہے تھوڑی زیستہ دے رکھیں کل کانگریز سرکار آئے گی تو پوری جندگی پھر جیل میں سڑھیں گے تو ضرورت یہ ہے کہ برہمان وادسیاں اپنے بچوں کو بچا جائے اپنی پیڑیوں کو بچا جائے اپنی نسلوں کو بچا جائے اپنے اتحاص کو اپنے سنسکاروں کو اور اپنے مہاپرسوں کے ویگیانک سوچ کو بچا جائے سمیدھان کو بچا جائے اگر یہ سب کچھ بچ گیا تو سادھ کچھ بچ جا گا نہیں تو کچھ نہیں بچے جو لوگ یہ کہیں کہ مان نہیں رہے آپ سمجھ یہ اگر وہ اپنے آپ کو او بی سی سمجھتا ہے اگر وہ آپ کو اپنے آپ کو سوڑ کہتا ہے سوڑ سمجھتا کہ ہم تو ہمیں آرے پاس کوئی کمی نہیں ہے مان لیا تمہارے پاس میں کھیت کھلیاں ہیں ٹرانسپورٹ کا تمہارا کام ہے اچھے بزنس دھو دھندے تمہارے پاس میں ہیں تمہارے ساتھ چھوہ چھوٹ نہیں ہوتی ہے لیکن برہمانو بات کی مار سے برہمانو بات کی لاتے سے بچے کا کوئی نہیں پٹیں گے باری باری سے سب او بی سی کا کریمی لیئر ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں احساسے جو موسٹ بیک ورڈ ہے جو نائی ہے کمہار ہے تمولی ہے تیلی ہے ساکھے ہے کسوہ ہے موری ہے پٹیل ہے ان کو لاب نہ پہنچ جائے یہ کیونکہ یہ شیڈل کا اچھا تھوڑا سا ملاجلائی ہے تھوڑا سا اوپر ہے تھوڑا سا نیچے ہے تو اس کو کسی بھی پرکار کا لاب نہ ہو راجنیتک اور نوکریوں کا لاب نہ ہو اس لئے کہیں نہ موسٹ بیک ورڈ کے ساتھ ہمیں جہےو ہے شیڈول کاشت ہے شیڈول کاشت کشے ہو کو شیصیم Cat毛ان جانا کو شیصیم مللے گا تو میں تو ہمیں کہوں کے اندر مانے بر صاحب کاشی رام کے پورے چالیس پہتالیس سال کے راجنے تک بھی میں پوری محنت کرنے کے بعد میں مسکل سے پندرہ سولے پرسنٹ او بی سی ہمارے ساتھ ایسی کے ساتھ میں آیا اور وہ بھی وہ او بی سی تھا جس بیچارے کو جو اگڑا او بی سی ہے اس کے ساتھ وہی چھوہ چھوٹ کرتا ہے کہ جو وہ شدل کاش کے ساتھ کرتا ہے اگر نائی اس کے دھر بال کاٹنے چلا جا تو دروازے پر نہیں کچھ سکتا باہر ہی بیٹھتا ہے دھو بھی اس کے کہنا میں کپڑے لینے کے جائے تو باہر بیٹھتا ہے کمہار جو ہے وہ برتند اگلے کے جاتو باہر بیٹھتا downs embora ڈیوڈ آبی سی ہے اگڑا ou कی جو ہے جو سطلا مان سکتا کھ او بیسی ہے وہ most beck world کے ساتھ میں وہی فی بیہیور کرتا به ses کرتا ہے جو سطلا جو ہے اس کے ساتھ کرتا ہے تو یہ سچ چاہی ہے جو اگڑا اور بیسی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس روند اس کا بانہ بناتا ہوا ہے اگر ہم صننبیہ کی بات کریں یا اس سے پہلے بات کریں بھارتے سمیدھان میں آرٹیکل تین سو چالیس جو او بی سی آر اچھن کے لیے رکھا گیا وہ بابا صاحب ڈوکٹر میٹکر نے لڑ جھگڑ کر کے رکھا اس سمیہ کے جو او بی سی نیتا تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا اگر اس سمیہ پر او بی سی نیتا بابا صاحب ڈوکٹر میٹکر کا ساتھ دے تھے تو یہ مانداری کی بات ہے کہ جس پرکار اس دیش میں ایسی ایسٹی کو سمیدھانی ریٹس ملے اور ان کو آر اچھن ملا ریجر ویسن ملا ٹھیک اسی پرکار سے او بی سی کو بھی آ جادی کے وقت پر ہی سمیدھان لاغو ہوتے ہونے کے وقت پر آر اچھن مل جاتا لیکن او بی سی سماج کے جو نیتا تھے انہوں نے کسی بھی پرکار سے ان کو سمرتھن نہیں کرا بابا صاحب کو بابا صاحب کی آواز میں آواز نہیں ملائی تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ او بی سی کو ستیس پرسینٹ آر اچھن ملا اس کا سب سے زیادہ بروت کس نے کیا او بی سی نے کیا اس میں لڑائی کس نے لڑی شیڈول کاش نے لڑی مانی بر صاحب کاسی رام نے اس کو اس بل کو حبا دی تو آپ سمجھئے کہ ہمیشہ اسے او بی سی کی لڑائی جو ہے وہ شیڈول کاش لڑتا رہا ہے چاہو بابا صاحب ڈاکٹر امیٹ کرو مانی بر صاحب کاسی رام کا بہوجن کون سماج بنانے کا ان کا جو اپنا ایک راجنیتک ایجنڈا تھا تو آپ سمجھئے تو کہیں نہ کہیں او بی سی کو ستہ میں ستھابت کرنے کی لڑائی نوکلیوں میں ستھابت کرنے کی لڑائی اس کو جمین پر اس کو اس کے عدکار ان کو دلوانے کی لڑائی جو وہ شیڈول کاش کے نیتا جو وہ لڑتے رہے لیکن گلت بات اور یہ ہے شیڈول او بی سی کی او بی سی کا جو اگلا اگلا او بی سی ہے جس میں جات ہے گوجر ہے یادب ہے پٹے پچھلا جو او بی سی ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سوڑ مان سکتا کریمی لے رہا ہے جو وہ ہمیشہ سے بروت کرتا اب بتائی مجھے جات آرکشن کا بروت کس نے کیا جب جات ہری آلے کندہ جات آرکشن مانگ رہے تھے تو اتر پردیس کے جات جو اس کا بروت کر رہے تھے ابھی جاتوں کے ابھی جو ہے کسان بیٹھے تھے جو ہے وہ بورٹر پر بیٹھے تھے کسان مل کو لے کر کے تو اس میں آدھے سے زیادہ کسان جو تھے وہ اس کے بروت میں تھے کون تھے وہ جاتی تھے بگہلوں کی بات کرے وہ پیریار رامہ سویم نے آگر کو پڑھ لے کولی اور مالیوں کی بات کرے تو وہ فولے صاحب کو پڑھنا سروع کر دیں تو جب تک موشٹ بیک ورڈ اور بیک ورڈ کی جو جاتیاں ہیں وہ برہمنوں کے دوارہ منوب آدیوں کے دوارہ جو کتابیں ان کو پڑھائی جا رہی ہیں ان کتابوں کو چھوڑ کر کے ان کتابوں کو نہیں پڑھیں گے جو کتابیں ان کے پرکھوں نے لکھی ہیں یا جو بات ان کے پرکھے کہہ کر کے گئے جو بات کبیر نانک ریداس پھولے ساہو جی مہاراج جو پٹیل کرمی سب یہی تو تھے پھولے صاحب کو انتبالی تھے چودی مہارا سنگ بھارتی کون تھے جاڑتے بگہ سنگ کون تھے جاڑتے آرے تم اپنے والوں کی مال لو ہم بیٹھ کر کو چھوڑ دو جب تم ان کو پڑھ لگے تو ان کو وہ بچارے دسمی اور بارمی سے دیکھیں اس دیش کے اندر کیا ہے صفائی کرمچاریوں میں شدل کاش کی جاتی ہے بالمی کی جس کو کہیں کہ بھنگی بھی کہتے ہیں آپ سمجھ یہ کہ جو بالمی کی جاتی ہے وہ صفائی کا کام کرتی ہے اب ایم سی ڈی میں یا دوسرے صفائی بیواغوں میں اس کی ہنڈیڈ پرشنٹ بھرتی ہے صفائی کا کام دوسرا تو کرے گا نہیں تو اسے پتا ہی نہیں آرہا شد کی جانت کیا ہے یا نہیں ہے اس کو بتا میرا کام میں ہی کروں گا اب پلس کا کام ہے لڑنے مرنے کا کام ہے پھوج میں جانے کا کام ہے تو کون جا رہا ہے جاڑ جا رہا ہے گوجر جا رہا ہے پٹل جا رہا ہے تو یہ جو موش بیک مٹ کی جاتی ہے وہ تھاکور جا رہا ہے انہیں پتا کہ یہاں تو ہم ہی رہیں گے مجھاڑ بٹا لیا انہیں وہاں اور دوسری بٹا لیا انہیں تو ان کا اپنا برچسپ ہے ان کا برچسپ تو انہیں لگتا ہے لیکن جب آپ اس پری پارٹنے سے اوپر اٹھو گے اور جب آپ جاؤ گے پروفیسر بنو گے انجینئر بنو گے ڈاکٹر بنو گے تب آپ کو لگا ہے یار میں پروفیسر میں بن گیا لیکن مجھ سے جونئر والا بائس چانسلر کیوں بن گیا میں کیوں نہیں بنا تب اس کو جا کر کے لگے گا میرا جو جونئر تھا وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا کیونکہ وہ برہمان تھا تو وہ بھی سی ہے تو جب تک یہ لوگ جیسے یادب ہے یادب کہیں کہیں جانے لگا ہے پہنچے لگا ہے تو یادب کو پتہ کہ میرا جاتی کی آدھار پر سوشل ہو رہا ہے اور سوشل ہو رہا تو وہ بولتا ہے اب بول رہا تو یادب بھی کہیں نہیں ملوغات کے ٹارگیٹ پر ہے تو اس ملوغات کی لاتھی سے بچے کا کوئی نہیں پٹیں گے باری باری سا سب جو پڑھ لے گا جو اس سکھچا میں چلا جائے گا وہ اس راجنیتک آرکھن کو جو سیکشن آرکھن ہے اس کو سمجھ لے گا تو اس کو یہ بات تو بہنجی نے بھی کہی تھی کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم پرسورام کی ایک مورتی اور بڑی مورتی لگائیں گے تو وہ راجنیتک بیان ہے برہامروں کا اتر پردیس کا لگا وہ دس پرشنٹ ووٹ ہے تو دس پرشنٹ ووٹ کو لگانے کے لیے وہ چاہے پرسورام کی دو سو فٹوچی مورتی لگا دے پانسو فٹوچی لگا دے ووٹ تو برہامر دے نہیں ووٹ تو برہامر بیجے بھی کو دے گا جب وہ اپنی سو سال پرانی پارٹی کانگریس کو چھوڑ کر کے ہندوٹ کے چکر میں بیجے بھی کے ساتھ آ سکتا ہے تو ابھی تم کون ہو تم کتنے بھی جیسی رام کے نارے لگا لو تم کچھ بھی کر لو نقلی تو نقلی رہے گا کونپی تو کونپی رہے گا جب آدمی کے سامنے دیسی کی کھانے کو ہے تو وہ ڈالڈکیوں کھائے گا میں وہی بتا رہا ہوں کہ برہامر باد کرتا کیا ہے کہ وہ جو او بی سی کی جاتی ہے اب یاد آپ کو گائے سے جوڑ دیا کہہ رہے آپ تو گو پالک ہیں آپ گائے کی رکشان نہیں کرو گے تو کون کرو گے گائے پالک پسو پالک دیکھیں بی جے پی کا چال اور چریتری ہے کہ جو دلیتوں کو بہتر گالی دے گا جو بی جے پی کو کیا نام جو مسلمانوں کو بہتر گالی دے گا بی جے پی اسے سانسد بنائے گی ایمیل ایم پی بنائے گی منسٹر بنائے گی جس پر کاس رمیز بھی دھوڑی نے دانی سالی کو گالیاں دیں بھرے صدن میں اور پورا صدن حصرہ تھا اب کیا ہو رہا ہے کہ اب جو ہے وہ کہیں ناکہ اس کو پرموشن کر کے راجستان چونہ پر بھاری بنا دیا گیا تو وہ ساری چیزیں ہیں راجستان میں سچن پائلیٹ گوجر کمیونٹی سے آتے ہیں وہ کانگریس میں وہاں گوجر کو گوجر سے مروانے کے لیے ایک گوجر کی ضرورت تھی رمیز بودلوی گوجر چہرہ کے روپ میں کہیں ناکہ پرشد ہو گئے مسلمان کو گالی بکی ہے ہندو اور وہ بھی گوجر تو پھر ان کے سامنے پولیٹ گوجر کیسٹل جائے گا ساری چین پائلیٹ تو ایک گوجر کو دوسرے گوجر سے کیسٹل علوا جائے اب وہ آپ راجستان میں جا کر کے دیکھ لینا تو وہ وہاں پر صرف ساری چین پائلیٹ کی جو لوگ سباہ ساری چین پائلیٹ کا جو چھتر ہے وہاں گوجر ووٹ کو کس پرکار سے وہ بی جی پی میں ٹرانسفر کر سکتے وہ اتنی لڑائی ہے اور کچھ نہیں ہے ابھی تک جن دھوک پتیوں کے پاس میں جن سون لوگوں کے پاس میں آتھائے پیسہ تھا وہ ادھر ادھر اپنے فرنڈ سارگل میں ان کی پتنیاں ان کی بیٹیاں ان کی بھاوی ان کی چاچی ان کی تائی کٹی پارٹیاں کرتی گھومتی تھیں آج جب ان کی پاس پیسہ آیا گیا مہیلہ کے لئے ہماری پتنی کو دے دو اب وہ بھاسطن تو وہاں دے لیتی کہ اچھا کٹی پارٹی میں فائیو سٹار ہوتل میں بیٹھ کر کے بی اروار میں بیٹھ کر کے کوئی دکھت تھوڑا ہی تھی اب وہاں جا کر کے وہ سطن میں چلی جائے گی تو پیسے کا کھیل ہے او بی سی کا آرکشن نہیں ہے او بی سی بول نہیں رہا کیونکہ او بی سی کو آرکشن چاہیے نہیں تو سبھن سماس کی یہ ایک طریقے سے جو مہیلہ آرکشن بھی لائے یہ ٹھیک اسی پرکار سے ہے جس پرکار سے سبھنوں کے لئے ایویس آیا تھا دس پرشنٹ ان کا پکہ ہو گیا اب یہ جو تیتیس پرشنٹ آیا تیتیس پرشنٹ میں سے جتنی مہیلہ چنی جائیں گی ایسی کا کارٹ کا ایسی میں دے دیا اب جو باقی ہیں ان میں دیکھ لیا نا کہ تم جو ہے کتنا دیکھ رہے ہو کتنا سمجھ رہو اس میں سے کتنی او بی سی کی مہیلہ چن کر کے جائیں گی ایک نہیں جائے چن کر کے ساری سبھن مہیلہ جائیں گی تو یہ کہیں نہ کہیں منوس مرتی کو لاغو کرنے والا کام چلے اور اس دیش میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے لئے میں اس پیش ٹروپ سے کہتا ہوں او بی سی جمعے دار ہے بیک ورڈ جمعے دار ہے جب تک بیک ورڈ نہیں پڑھے گا نہیں آگے بڑھے گا نہیں لڑھے گا تب تک کچھ ہونے والا ہے نہیں